اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور آسٹر ہوگ موجودہ ہفتہ 18 جنوری سے 24 جنوری 2010 کا احفال بتانے کے لئے تو اس میں دوسرے حصے کی بات کریں گے تو سب سے پہلے بات ہوگی اس حصے میں برج اسد کی لیو آپ کا حاکم سارہ شمس یکم تا 20 جنوری آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے انتظامی امور میں اپنی قابلیت کی بدولت کسی ذمہ دارانہ عوضہ کا حصول ممکن ہو سکے گا جبکہ ذریعہ معاشر میں تبدیلی بھی ممکن ہو سکتی ہے 21 جنوری شمس آپ کے ذائچہ کے ساتھ میں گھر میں رہتے ہوئے آپ کی شادی کے معاملات میں کامیابی اور سماجی حصیت میں اضافہ کا باعث بن سکے گا جبکہ مادی فوائد کا حصول بھی ممکن ہوگا 24 جنوری شمس آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں بیٹھے ہوئے زہول سے تسلیس بنائے گا جس سے آپ کی قوت ریادی مضبوط ہوگے اور عملی اقدامات میں دیز گیا سکے گی کاروباری پوزیشن بھی بہتر ہوگی شریکہ کار کے ساتھ بادلہ خیال کر سکیں گے 18 جنوری کو اپنے سماجی کاموں میں دلچسپی رہے گی 19 جنوری کو فضول خرچی سے اچناب کیجئے گا 20 جنوری کو نیا کام شروع کرنے سے گریز کریں اور اپنے رکے ہوئے کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں 21 جنوری کو آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے گا جو آپ کی مالی معاملت کے لیے بہترین مشورت دے سکیں گے ان افراد کے مشوروں کو قطعی طور پر نظرانداز نہیں کیجئے گا 22 جنوری کو مختلف ذرائع سے مالی فائدہ حاصل ہونے کا امکان ہے 23 کو دفتری امور میں مصروفیت بڑے گی لیکن آپ کو بہت زیادہ مطاعت رہنا ہوگا 24 جنوری کو بعض رکے ہوئے کام پایا تکمیل کو پہنچ سکیں گے برچ میزان لبرا آپ کا حاکم سارا زہرہ یکمتہ 18 جنوری آپ کے ذائجہ کے چوتھے گھر میں رہتے ہوئے آپ کی سماجی حصیت میں اضافہ کرنے میں معاملت ثابت ہوگا جب غیر متوقع عزت و شہرت بھی مل سکے گی اس کے علاوہ آپ کا گھرے لو ماحول خوشگوہ رہے گا لیکن ایسے ماحول میں کوئی ایسی بات نہیں کیجئے گا جس سے کسی دوسرے کی دل شکم ہو سکتی ہے 1931 جنوری زہرہ آپ کے ذائجہ کے پانچ میں گھر میں رہتے ہو خوشی اور تسکین قلب کا حصول ممکن ہونا سکے گا اس کے علاوہ آپ کے حلقہ احباب میں پیدا ہو سکتی ہے موجودہ تعلقات مزید بہتر ہو سکیں گے یا مستقل بنیادوں پر استوان ہو سکیں گے 18 جنوری کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے اور اس کا تعلق آپ کی جذباتی رشتوں سے ہونے کی وجہ سے اپنی حمد و حوصلہ کو برقرار رکھتے ہوئے حالات کا سامنا کر سکیں گے 19 جنوری کو ورادست کے ذریعے فائدہ کا حصول ممکن ہو سکے گا 20 کو مالی فوائد اور خوشگوار حالات متوقع ہیں 21 جنوری کو شریک اکار کے ساتھ تام جاری رکھئے گا 22 جنوری کو سماجی حلق میں عزت بڑھیں گے مسروفیت کے ساتھ ساتھ آرام کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا 23 جنوری کو نئے معاہدے کرتے وقت جلد واضح سے کام نہیں لیجئے گا بلکہ تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیجئے گا 24 جنوری کو کریئر میں بہتری آئے گی جس سے مالی فوائد بھی حاصل ہو سکیں گے برج اکرب سکارپیو آقا حاکم سارا مریخ تمام جنوری آپ کے ذائجہ کے دس فنگر میں راجع رہتی ہو آپ نے جو رکھ مندانہ اقدامات سے اپنی موجودہ رکاپٹم پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا کرے گا جبکہ معاشی امور میں بھی کامیابی مل سکے گی آپ کا ذائلی آقا پلوڈو تمام ماں آپ کے ذائجہ کے تیسرے گر میں موجود رہنے کی وجہ سے آپ میں سیر و سیاحت کا شوق بڑھا سکے گا جس کو پورا کرنا شاید آپ کے بس کی بات نہ ہو اس کے علاوہ اپنے مالی استعاق کام کے لیے کچھ نئے منصوبیں شروع کرنے بر بھی اقصائے گا اور کئی ایک جاری کام کسی نئے انداز سے کرنے کا جذبہ بھی ہو رہے گا اس کے علاوہ آپ انصراج کے وجہ سے اپنے عزیزوں کارک پر اچھے روابط استوار کر پائیں گے اگر آپ کی ناراضگی چل رہی ہے تو سلوح کے امکانات بہت روشن ہیں یا بچھڑی ہوئے دوستوں سے رابطے بہار ہوتیں گے اٹھارہ جنوری کو آپ کے تمام حالات سازگار رہیں گے انیس جنوری کو ترقیاتی کاموں میں دلچسپی گروہ جان رہے گا علم و عدب سے بھی دلچسپی بڑھ سکتی ہے بیس کو دوسروں سے دورانے گفتگو نرم لے جائے اختیار کیجئے گا اکیس جنوری کو نئے منصوبوں پر کام کرتے ہوئے آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے بائیس جنوری کو خوشیاں دیکھنے کو مل سکیں گی تیئیس کو دوست احباب کے ساتھ کسی دور دراز کے مقام بھی صرف تفریقہ پروگرام بھی بن سکتا ہے چوبیس جنوری کو سماجی معاملات میں آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہوگا جس سے کسی پیار بھرے رشتے کا حقاظ ہو سکے گا برچ سنبلہ برکو آپ کا حاکم سارا اطارت تمام ہے آپ کے ذائچہ کے پانچوے گھر میں موجود رہے گا لیکن سولہ تاہی کتیس جنوری اطارت مستقیم حالت میں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی اولاد کی زندگی میں اہم کردار ادا کرے گا یا آپ کی اولاد کے کردار کو اہم بنا دے گا یہ معاملہ مالی بھی ہو سکتا ہے سماجی بھی اور معاشرتی واقعات کے بارے میں بھی سامنے آنے والے حالات بھی ہو سکتے ہیں اٹھارہ جنوری کو نیا کام شروع کرنا فائدے کا باعث بنے گا لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بینہ محنت یا تیاری کے آپ اپنے اہداف کو حاصل کر سکیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہوگی انیس جنوری کو ہر کام سوچ سمجھ کر کرئے گا اور دوسروں پر زیادہ اعتماد نہیں کرئے گا کیونکہ آپ کی ہمدردانہ طبیعت کا فائدہ اٹھا جا سکتا ہے بیس جنوری کو بعض نئے معاہدہ تکمیل پا سکیں گے ایکیس جنوری کو رومینس کا موقع مل سکے گا اگر آپ اپنی اخلاقی اور سماجی حدود کا خیال رکھیں گے تو آپ کی عزت میں مزید اضافہ ہی نہیں ہوگا بلکہ آپ کا یہ جذبہ بھی جوان رہے گا اور آپ کا مستقل تعلق بھی استوار ہو سکے گا جس کا انجام آپ کے منزل کا حصول ہو سکتا ہے بائیس جنوری کو تھکاوٹ اور ذہنی بوجھ کم ہو سکے گا تیس جنوری کو خوشخبری سننے کو ملے گی تعلیمی کامیابی کے بارے میں متوقع نتیجہ سامنے آ سکتا ہے چوبیس جنوری کو ملے جلے اثرات کے تحت حالات میں اونچ نہیں چھوڑتی رہے گی اس لئے اپنے آپ کو متوازن رکھنا ضروری ہوگا اس کے ساتھ دوسرا حصہ ختم ہوگا وزٹ کرتے لیے استوار ہوپ ڈاٹ کام اور ڈائریکٹ رابطہ کے لیے 0333-4286-474 اور 0300-4081-787 اور ہمارا لین لائن نمبر 042 لاہور کا کورڈ 3578-4474 اور ای میل کے لیے info at the rate of استوار ہوپ ڈاٹ کام اور ڈائریکٹ رابطہ کے لیے آفیس نمبر 703 گولڈ سینٹر لیبورٹی مارکیٹ گولبرگ تھرڈ لہور